اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رہنگ کرنے والا ہے شیخ محمد بن حسین بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک سال میں حج کری گیا ایک روز مکہ مکرمہ کے بزاروں میں پھر رہا تھا کہ ایک بڑا مرد ایک لونڈی کا ہاتھ پکڑی ہوئے نظر آیا لونڈی کا رنگ بدلا ہوا جسم دبلہ تھا اور اس کے چیرے سے نور چمکتا ہوا دکھائی دیتا تھا اور نور کی روشنی ظاہر ہوتی تھی وہ دائیف شخص پکا رہا تھا کہ کوئی لونڈی کا طلب دار ہے کوئی اس کی رغبت کرنے والا ہے کوئی بیس دینار سے بڑھنے والا ہے میں اس لونڈی کے سب عیبوں سے بریوز ذمہ ہوں راوی کا بیان ہے کہ میں اس کی قریب گیا اور کہا قیمت تو لونڈی کی معلوم ہو گئی مگر اس میں عیب کیا ہے کہا یہ لونڈی مجرونہ ہے غمگین رہتی ہے اور راتوں کو عبادت کرتی ہے دن کو روضہ رکھتی ہے نہ کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے ہر جگہ تنہا اکیلی رہنے کی عادی ہے جب میں نے یہ بات سنی تو میرے دن نے اس لونڈی کو چاہا اور قیمت دے کر اس کو خرید ریا اور اپنے گھر لے گیا لونڈی کو سر جگائے ہوئے دیکھا پھر اس نے اپنا سر میری جنب اٹھا کر کہا اے میرے چھوٹے مولا خدا تم پر رحم کرے تم کہا کے رہنے والے ہو میں نے کہا کہ میں عراق میں رہتا ہوں کہا کون سا عراق بسرے والا یا کوفہ والا میں نے کہا نہ کوفے والا نہ بسرے والا پھر لونڈی نے کہا کہ شاید تم مدینہ تل اسلام بغداد میں رہتے ہو میں نے کہا ہاں تو وہ کہنے لگی واہ واہ وہ تو عابدوں اور زاہدوں کا شہر ہے راوی کہتے ہیں کہ مجھے تاجب ہوا میں نے کہا لونڈی ہجنوں کے رہنے والی ایک ہجرے سے دوسرے ہجرے میں بلائی جانے والی زاہدوں اور عابدوں کو کیسے پہچانتی ہے پھر میں نے اس کی طرف متوجہ ہو کر دل لگی کے طور پر پوچھا کہ تم بزرگوں میں کس کس کو پہچانتی ہو کہا میں مالک بن دیرار بشرے ہافی سالح مجنی اور ابو حادم سجستانے معروف کرفی محمد بن حسین بغدادی رابیہ آدھویہ شاوانہ اور میمونہ ان بزرگوں کو پہچانتی ہوں میں نے کہا کہ ان بزرگوں کی شناغ تمہیں کہاں سے ملی لونڈی نے کہا اے جوان کیسے نہ پہچانو قسم ہے خدا کی وہ لوگ دلوں کی طبیب ہیں یہ محب کو محبوب کی راہ دکھلانے والے ہیں پھر میں نے کہا اے لونڈی میں محمد بن حسین ہوں اس نے کہا کہ میں نے اے ابو عبداللہ خدا سے دعا مانگی تھی کہ خدا تم کو مجھ سے ملا دے تمہاری وہ خوش آواز جس سے موریدوں کے دل زندہ کرتے ہو اور سننے والوں کی آنکھیں روتی ہیں تو کہنے لگی کہ تمہیں خدا کی قسم مجھے کچھ قرآن شریف کی آیتیں سناو میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اس نے بڑی زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے میں نے اس کے مو پر پانی چھڑکا تو ہوش میں آئی اور کہا کہ اے ابو عبداللہ یہ تو اس کا نام ہے کیا حال ہوگا اگر میں اس کو پہچانو اور جنت میں اس کو دیکھوں خدا تم پر رحم کرے اور پڑھو میں نے یہ آیت پڑھی ام حاسب اللہ زینہ جتارہ ہو یعنی کیا گمان کرتے ہیں جنہوں نے گناہ کیا کہ ہم ان کو ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے برابر کریں گے ان کی موت اور زندگی برابر ہے بلا ہے جو کفار حکم لگاتے ہیں اس نے کہا اے ابو عبداللہ ہم نے نہ کسی بدھ کو پوجا اور نہ کسی معبود کو قبول کیا پڑھے جاؤ خدا تم پر رحم کرے پھر یہ میں نے آیت مبارکہ پڑھے یعنی ہم نے ظالموں کے باستے آگ تیار کر رکھی ہے ان کے گرد آگ کے خیمے ہوں گے اگر پانی چلب کریں گے گرم پانی پکلے ہوئے تامے کی مثل پائیں گے جو ان کے چیرے جلسا دے گا ان کا پینہ برا ہے اور آرام گاہ بھی بری ہے پھر کہا کہ اے ابو عبداللہ تم نے اپنے نفس کے سار نا امیدی لازم کر لی ہے اپنے دل کو خوف اور امید کے درمیان آرام دو اور کچھ پڑھو خدا تم پر رحمت کرے آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی یاری بالچیرے قیامت کے دن خوش اور حشاش بشاش ہوں گے اور بالچیرے تر و تعدہ اپنے پروردگار کو دیکھنے بارے ہوں گے پھر کہا کہ مجھے اس سے ملنے کا شوق کتنا زیادہ ہوگا جس دن وہ اپنے دوستوں کے باتے ظاہر ہوگا اور پڑھو خدا تم پر رحم کرے آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے پڑھا یتوفو علیہم بلدان مخلدون یعنی کہ لڑکے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں جنت والوں کے لیے ہاتھوں میں کوزے اور لوٹے اور شراب کے پیالے لیے ہوئے گھومیں گے نہ پینے والوں کا سر پھیکا ہوگا اور نہ وہ بہکیں گے پھر وہ کہنے لگی کہ اے ابو عبداللہ میں خیال کرتی ہوں کہ تم نے غور کو پیغام دیا ہے کچھ ان کے حق مہر کے لیے بھی خرج کیا ہے میں نے کہا اے لانڈی مجھے بتا دے وہ کیا چیز ہے میں تو بالکل مفلس ہوں اور فقیروں اور مسکینوں سے محبت کرتے رہو پھر وہ لانڈی بھی ہوش ہو گئی میں نے اس کے چہرے پر پانی چھڑکا تو ہوش میں آئی پھر دوبارہ مناجاد پڑھتے پڑھتے بھی ہوش ہو گئی میں نے پاس جا کر دیکھا تو وہ مر چکی تھی مجھے اس کے منع کا بڑا صدمہ ہوا پھر میں بہدار گیا تاکہ اس کے کفن دفن کا سمان لاؤ واپس آ کر کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کفنائی ہوئی خوشبو لگی ہوئی ہے اور جنت کے دو سبز جوڑے اس پر پڑے ہیں کفن میں دو سطروں میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور دوسرے پر میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا جنازہ اٹھایا اور نماز پڑھ کر دفن کر دیا اس کے سرحانے میں نے سوری آسین پڑھی اور غجرے میں غمگی روتا ہوا واپس آ گیا پھر دو رکعت نماز پڑھ کر سو رہا تھا کہ خواہ میں دے گا کہ وہ لونڈی بہیشت میں ہے اور جنتی ہلے پہنے اور زافران زار کے تختے میں ہے سندس اور استبرک کا فرش ہے سر پر تاج مرسام ہوتی اور جواہرات ٹکے ہوئے ہیں پاؤں میں یاکوت سرخ کی جوتی ہے جس سے امبر و مشک کی خوشبو آ رہی ہے اس کا چہرہ آفتاب و مہداب سے زیادہ روشن ہے میں نے کہا اے لونڈی ٹھہر کس امہ نے تجھے اس مرتبے پر پہنچایا کہا فقیروں مسکینوں کی محبت کسرتِ استقفار اور مسلمانوں کی راہ سے ان کو عذاہ دینے والی چیزیں دور کرنے سے مجھ کو یہ مرتبہ ملا ہے جنہاں سے شیخ عبدالواحد زیدی رحمت اللہ ہی تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میری پیٹری میں درد ہو گیا تھا اس کے وجہ سے نماز پڑھنے میں بڑی تکلیف ہوتی ایک راہ جو نماز کے لئے اٹھا تو اس میں سخت درد ہوا اور بمشکن نماز پوری کر کے چادر سرحانے رکھ کر سو گیا خواہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک حسینہ جمیلہ لڑکی جو سراپا حسن کے پدری تھی چند خوبصورت بنی ٹھنی لڑکیوں کے ہمرا نازو انداز کے ساتھ میرے پاس آخر بیٹھ گئی اور دوسری لڑکیاں جو اس کے ہمراہ تھی اس کے پیچھے بیٹھ گئی ان میں سے ایک سے اس نے کہا کہ اس شخص کو اٹھاؤ مگر دیکھو کہ بیدار نہ ہونے پائے وہ سب کی سب میری طرح متوجہ ہوں اور سب نے مل کر اٹھایا میں یہ سب قیفیت خواہ میں دیکھ رہا تھا پھر اس نے اپنے خواہ سے کہا کہ اس کے لیے نرم بیچھونے بچھاؤ اور اپنے اپنے موقع سے تقیر رکھ دو انہوں نے فوراں ساتھ بیچھونے اوپر نیچے بچھائے کہ میں نے عمر بڑھ کبھی ایسے بیچھونے نہیں دیکھے تھے پھر اس پر نہاد خوبصورت سبت رنگ کے تقیر نصب کیے پھر حکم کیا کہ اسے اس فرش پر لٹا دو مگر یہ دیکھو کہ یہ جاگرے نہ پائے مجھے انہوں نے اس بیچھونے پر لٹا دیا اور میں انہیں دیکھتا تھا اور سب باتیں بھی سنتا تھا پھر اس نے حکم دیا کہ اس کے چاروں طرح پھول پھولواری رکھ دو اور انہوں نے سنتے ہی طرح طرح کی پھول رکھ دیا پھر وہ میرے پاس آئے اور اپنا ہاتھ میری اسی درد کی جگہ پر رکھا اور ہاتھ سے سہل آیا پھر کہنے لگی کہ کھڑا ہو نماز پڑ حق تعالیٰ نے تجھے شفاہ دی اس کا یہ کہنا تھا کہ میری آنکھ کھل گئے میں نے آپ کو بلہ چنگا پایا گویا کبھی بیمار ہی نہ تھا وہ دن اور آج کا دن پھر کبھی بیمار نہ ہوا اور میرے دل میں آوہ تک اس کے کہنے کی کہ اٹھ کھڑا ہو نماز پڑ حق تعالیٰ نے تجھے شفاہ دی لذت و غلاوت موجود ہے اور ایک سالے نے اللہ تعالیٰ کی چاریس سال عبادت کی ایک روز اس پر ناز کا مقام غالب ہوا تو اس کے غلبے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ارد کیا خداوندہ آپ نے جو کچھ میرے لئے جنت میں تیار کیا ہے اور جس قدر غوریں میرے لئے مہیا فرمائی ہیں وہ مجھے دنیا میں ہی دکھا دیجئے ابھی مناجات ستم نہ ہونے پائی چھے کہ محراب پٹی اور ایک ایسی حسین و جمیل غور نکڑی کہ اگر وہ دنیا میں آ جائے تو تمام دنیا مفتون و مجنون ہو جائے عابد نے پوچھا کہ نیک بخت تو کون ہے آدمی ہے یا بری ہے اس نے عربی کے چند شیر پڑے جن کا مضمون یہ تھا کہ تو مولا سے جو چاہتا تھا وہ تجھے ملا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ میں تیری مونس بنوں اور تمام رات تجھ سے باتیں کروں عابد نے پوچھا کہ تو کس کے لئے ہے کہا آپ کے لئے ہوں تو جیسے ہی مجھے کتنی ملیں گے کہا سو اور ہر ایک غور کی سو خادمہ اور ہر خادمہ کی سو باندھیا اور ہر باندھی پر سو انتظام کرنے باریاں ابھی یہ سن کر بہت خوش ہوا اور خوشی میں آخر پوچھا کہ اے پیاری کیا کسی کو مجھ سے بھی زیادہ ملیں گے تو غور نے کہا کہ تم بیچارے تو کچھ بھی نہیں اتنا تو ادنا سے ادنا کو جو صبح شام استغفراللہ العظیم پڑھ لیتے ہیں سوائے اس کے ان کا کچھ کام نہیں اتنے تو انہیں بھی مل جائیں گے چنانچہ جتنے آپ کے عامال خوبصورت ہوں گے اتنے ہی اللہ تبارک بطالہ آپ کی غوروں کو حسن و خوبصورتی ادا کرے گا چنانچہ شیخ ابوبکر رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک خوبصورت غلام تھا دل کو روضہ رکھتا اور رات بار نماز پڑھتا تھا وہ ایک دن میرے پاس آیا اور بیان کیا کہ آج میں سو گیا تھا اور معمولی اورات بھی ترق ہو گئے خواب میں کیا دیکھتا ہوں گویا سامنے محراب پھٹ گئی ہے اور اس سے جند حسین لڑکیاں نکلیں ان میں سے ایک لڑکی نہایت بدصورت تھی میں نے عمر بر ایسی کبھی نہیں دیکھی تھی میں نے پوچھا کہ تم سب کس کے لیے ہو اور یہ بدصورت کس کے لیے ہے انہوں نے کہا کہ ہم سب تیری گزشتہ راتے ہیں اور بری صورت والی تیری یہ رات ہے جس میں تو سو رہا ہے اگر تو اسی رات میں مر گیا تو یہی تیرے حصے میں آئے گی یہ خواب بیان کر کے اس جوان نے ایک چیخ ماری اور جہاں با حق تسلیم ہو گیا اس حقائے سے معلوم ہوا کہ جنتیوں کی ہوریں اتنی ہی حسین ہوگی جتنا انہوں نے اپنی عبادت کو حسین انداز سے ادا کیا ہوگا اور شیخ ابو سلمان دورانی رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ایک رات سو گیا اور معمول کے وضائب بھی رہ گئے خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نہائید حسین ہور ہے جو کہہ رہی ہے کہ ابو سلمان تم تم مدے سے پڑے سو رہے ہو اور میں تمہارے لیے پانچ سو برس سے پرورش کی جا رہی ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلا حساب و کتاب جنت کے در داخل فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت و ریاضات نہائید اچھے انداز کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین یا رب العالمین